دوستو اکثر آپ نے اپنے آس پاس میں ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جن کے کانوں پر بال اگ جاتی ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کے کان پر ہلکے پھلکے بال ہوتی ہیں جبکہ ان میں سے کچھ لوگوں کے کان پر بالوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے واسطہوں میں دیکھا جائے تو یہاں کان کے بال کسی کو بھی اچھے نہیں لگتے ہیں یہاں خود کو تو بورے لگتے ہی ہیں دیکھنے والے کو بھی یہاں اچھے نہیں لگتے ہیں کیونکہ کان کے یہاں بال انسان کی پوری سکل و صورت کو بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھ کر ہم سب کے مند میں ایک سوال ضرور آتا ہے کہ یہاں بال ہر انسان کے کانوں پر کیوں نہیں ہوتے ہیں یعنی کہ یہاں بال کچھ ہی لوگوں کے کانوں پر کیوں ہو جاتے ہیں اور جن لوگوں کے کان پر بال ہوتے ہیں یہاں کس بات کی نسانی ہوتی ہے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے ہر عصے سے انسان کے مزاج کو واجہ کیا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسلام اور سائنس دونوں کے حوالے سے بتانے والے ہیں کہ جس انسان کے کان پر بال آنا شروع ہو جائی تو یہاں کس بات کی نسانی ہوتی ہے یعنی کہ یہاں کس بات کی اور عصارہ ہوتا ہے ایسے انسان کے ساتھ میں پھر کیا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس کے بارے میں جان کر آپ بھی چونک جاؤگی اس لئے آج کئی ہے ویڈیو آپ سبھی کے لئے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے سیر بھی کر دی تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بے بس ننہ سا پیدا ہوتا ہے اور وہ ماں باپ کے رحم و کرم پر ہی ہوتا ہے پھر وہ دیرے دیرے رینگنے لگتا ہے اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے اور پھر چلنے لگتا ہے پھر اس میں لڑکپن آتا ہے جوانی آتی ہے اور پھر آخر میں وہ بڑاپے کا سکار ہو جاتا ہے یاد رکھیں انسان کی بڑتی عمر کے ساتھ ساتھ اللہ کیا کیا معاملہ ارشاد فرماتا ہے اس کو دیکھ کر ہم آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس انسان کے ساتھ میں کب اور کیا ہونے والا ہے سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ جن لوگوں کے کان پر بال ہوتے ہیں ان کا مزاج کیسا ہوتا ہے یعنی کہ ایسے لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں دوستو بزرگوں کا کول ہے کہ جن لوگوں کے کانوں پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں ایسے لوگوں میں ہمیشہ آگے بڑھنے کی جستجو بنی رہتی ہے جن لوگوں کے کان پر بال باہر کی طرف ہوتے ہیں ایسے لوگوں میں دوسروں کا دل جتنے کا ہنر بہت زیادہ ہوتا ہے مگر ایسے لوگ کچھ کنجوس قسم کے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں کے کان کے اندر بال زیادہ ہوتے ہیں ایسے لوگ دوسروں کی بات کو سنتے تو ہیں مگر ایسے لوگ دوسروں کی سنی ہوئی بات پر عمل بے مشکلی کرتے ہیں ایسے لوگ زیادہ اپنے دماغ کی نہیں بلکہ اپنے دل کی سنتے ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں کے کان پر بال زیادہ ہوتے ہیں ایسے لوگ بہتی چالا کی سمکے ہوتے ہیں حالات چاہے کیسے بھی ہوں ایسے لوگ اپنا کام نکالنا اچھی طرح سے جانتے ہیں انہیں کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اپنا کام بنانے کے لیے دوسروں کا کام بنیں یا بگڑیں اس کے ساتھی ایسے لوگوں میں گرور اور گمنڈ بھی خوب پایا جاتا ہے اور ساتھی ایسے لوگ مطلبی بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں دوسروں کا حق چھن کرکھا لینا ان کی عادت ہوتی ہے ایسے لوگ دوسروں کو بہلا فسلا کر اپنا کام نکالنے میں بھی خوب ماہر ہوتے ہیں یعنی کہ ایسے لوگوں کو یہاں انہر بھی خوب آتا ہے لیکن کام نکالنے کے پھوراں بعد ہی ایسے لوگ بدل جاتی ہیں دوستو اب آپ کو میڈیکل سائنس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جن لوگوں کے کان پر بال ہوتے ہیں ایسے لوگ کس طرح کی ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ میں کیا برا ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے سائنس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جن لوگوں کے کان پر بال ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو بہتی زلد بہن کر بیماری ہونے کا خطرہ بنا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ایسے لوگوں کو دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ بھی خوب بڑھ جاتا ہے ایک تازہ ترین تحقیق میں یہاں بات سامنی آئی ہے کہ کان پر بال اور ہر اٹیک میں کافی گہرا رشتہ بنا ہوتا ہے یہاں خبر واقعی میں ان لوگوں کو بہت پریسان کرنے والی ہے جن لوگوں کے کان پر بال ہیں یا جن لوگوں کے کان پر بال آنا شروع ہو گئی ہیں مگر ہم آپ کو بتا دیں کہ میڈیکل سائنس نے اس بات کو پروو کیا ہے کہ یہ خبر بالکل سچ ہے اب اگر ڈوکٹروں کی بات کی جائے تو ان کا اس باری میں کہنا ہے کہ جو لوگ دھمر پان زیادہ کرتی ہیں یعنی کہ جو لوگ سگریٹ وغیرہ زیادہ پیتی ہیں تو ان کے جسم میں ہارمونز کی تبدیلی کی وجہ سی ان کے کان میں بال آنا شروع ہو جاتی ہیں دوستو اسی طرح سے جن مردوں کے سینے پر بال ہوتے ہیں تو ایسے مرد اسلام کے حوالے سے سوزات بلند ہمت اور مردانگی میں قوت رکھتی ہیں اور ایسے لوگوں کے سینے کے بال جوز جذبات اور طاقت کی دلیل دیتی ہیں اور ایسے لوگ ہمیشہ جذباتی فیصلے کرتی ہیں کیونکہ ان کا دماغ ہمیشہ دل کی آگے چلتا ہے اور بعض مرتبہ ایسے لوگ دوسروں پر رحم اور رحمدردی کرنے کی وجہ سے پھنس بھی جاتی ہیں اور بعض مرتبہ ایسے لوگوں کو اگر کبھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے غصے پر قابو پا کر رحم اور حمدردی کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے ان کی زندگی میں اور بھی زیادہ بہتری قائم ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ جن لوگوں کے سینے پر بال ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کی خاص بات یہیں بھی ہوتی ہے کہ ان میں کسی بھی مشکل کام کو کرنے کا جذبہ ہوتا ہے ایسے لوگ مشکل سے مشکل میدان میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں اب دوستو آپ کو سر اور داری کے بال سفید ہونے کے بارے میں بھی بتاتے ہیں یعنی کہ اگر کسی انسان کے سر کی اور داری کے بال سفید ہونا سروح ہو جائے تو یہاں کس بات کی نسانی ہوتی ہے یعنی کہ یہاں کس بات کی اوڑسارہ ہوتا ہے اس کے لیے اب ہم آپ کے سامنے ایک حدیث پاک رکھنے والے ہیں جس کو سن کر آپ آسانی سے سمجھ جاؤگی کہ سر کے اور داری کے بال سفید ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک مرتبہ ملک الموت یعنی کہ حضرت عزرائل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر حضرت یاکوب علیہ السلام کے پاس پہنچے ملک الموت کو دیکھ کر حضرت یاکوب علیہ السلام پوچھنے لگے کیا آپ میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو یا پھر مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو تو یہاں سن کر ملک الموت نے عرض کیا اے اللہ کے پیغمبر حضرت یاکوب علیہ السلام میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ میں تو صرف آپ سے ملاقات کرنے کے لئے آیا ہوں یہاں سن کر حضرت یاکوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تب تو ٹھیک ہے لیکن آپ جب میری روح قبض کرنے کے لئے آؤ تو کوئی اپنا قاسد میری طرف پہلے روانہ کر دینا یعنی کہ مجھے موت کی کوئی ایسی نسانیاں دکھا دینا جس کو دیکھ کر میں سمجھ جاؤں کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے تو یہاں سن کر ملک الموت نے کہا اے اللہ کے پیغمبر ٹھیک ہے میں جب آپ کی روح قبض کرنے کے لئے آؤں گا تو اس سے پہلے میں دو یا تین قاسد آپ کے پاس میں بھیج دوں گا جو آپ کو بتا دیں گی کہ آپ کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے اتنا کہہ کر ملک الموت یعنی کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام واپس چلے گئی دوستو اس کے بعد دیرے دیرے وقت گزرتا چلا گیا اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب ملک الموت حضرت یاکوب علیہ السلام کے پاس میں اچانک آ گئی اور روح قبض کرنے کی بات کہنے لگی تو یہاں سنکر حضرت یاکوب علیہ السلام نے فرمایا اے ملک الموت آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہارے پاس میں جب بھی آؤں گا تو اس سے پہلے میں اپنے قاسد آپ کے پاس میں بھیج دوں گا یعنی کہ ایسی کچھ نسانیاں آپ کو دکھاؤں گا کہ جس کو دیکھ کر آپ سمجھا ہوگی کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے لیکن آپ تو یہاں پر اچانک آ گئی ہو یہاں سنکر ملک الموت نے کہا اے اللہ کے پیغمبر میں نے تو آپ کی طرف ایک نہیں بلکہ تین قاسد بھیجے تھے بس آپ سمجھے ہی نہیں تو یہاں سنکر حضرت یاکوب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے کون سے تین قاسد میری پاس میں بھیجے تھے تو اس پر ملک الموت نے کہا اے اللہ کے پیغمبر میرا پہلا قاسد تو یہ تھا کہ آپ کی داڑی اور سر کے جو سیاہ بال تھے وہ سفید ہونے لگیں گے میرا دوسرا قاسد یہ تھا کہ آپ کے جسم میں جو طاقت اور تاجگی تھی وہ ختم ہونے لگے گی اور آپ کے جسم میں کمزوری آنے لگے گی اور میرا تیسرا قاسد یہ تھا کہ آپ کی کمر جو بلکل شیڈی تھی وہ آہستہ آہستہ جھوکنے لگے گی یہ تین قاسد میں نے آپ کے پاس میں بھیجے تھے یہ تین نسانیاں میں نے آپ کو دکھائی تھی مگر آپ ان کو دیکھ کر سمجھے ہی نہیں پھر ملک الموت نے فرمایا اے اللہ کے پیغمبر ہر مرنے والے انسان کے پاس میں تقریبا میرے یہ تین قاسد ضرور جاتی ہیں یہ تین نسانیاں مرنے والے کو ضرور دکھائی دیتی ہیں لیکن لوگ ان کو دیکھ کر بھی نہیں سمجھتے ہیں اور وہ دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگتی رہتے ہیں تو دوستو اب تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ کانت پر بالوں کا آنا کس بات کی نسانی ہے کس انسان کے سینے پر بال زیادہ ہوتے ہیں اور انسان کے داری کے اور سر کے بال سفید ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کا یہاں ویڈیو تو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو یہاں ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے دل سے ایک لائک ضرور کر دینا اور ہو سکے تو اسے سیر بھی کر دینا آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت سکریہ